ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک بڑے صحابی جن کا نام ہے حضرت قبیسہ برو کیا نام ہے حضرت قبیسہ بن مخارب رضی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرما ہے اللہ کی نبی میں بڑا ہوں گیا ہوں میں بڑا ہوں گیا ہوں اب بدر میں وہ طاقت نہیں رہی ہے کہ عوال زیادہ کر سکو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دماغ بھی بہت کمزور ہو گیا ہے مجھے کوئی ایسا عامل بتا دو جو بہت چھوٹا ہو اور اس کا سوا بہت زیادہ ہو یعنی محنت بہت کم ہو اور سوا بہت دنیا میں ایسا کوئی کاروبار نہیں ملے گا ایسا کوئی بیدنس نہیں ملے گا جس میں محنت کم ہو نفع زیادہ ہو اگر یہ کاروبار چاہیے تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی مل سکتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں صحابی اللہ کے نبی کو ایسی چھوٹی سی تسبیر چھوٹا سامن بتاؤ پڑنے میں بہت ایسی اور بہت آسان ہو لیکن اس کا سوا بہت زیادہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میں تم کو ایک تسبیر بتاتا ہوں وہ تسبیر کو صرف تم فضل کے بعد کتنی مرتبہ پڑھو گے بولو کتنی مرتبہ تیس مرتبہ اس تسبیر کو پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بولتے جاؤنے بھے روزہ رکھا ہے بولنے کا کون سی تسبیر ہے فرمایا سبحان اللہ العظیم و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی یاد کرنے میں بھی شرب رہتی ہے بھائی اوروں نے ساتھ میں یاد ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چھوٹی سی تسبیر کو فضل کی نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھ لے بولو کتنی مرتبہ پڑھے تین مرتبہ پڑھ لے اللہ بی ربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تین مرتبہ پڑھ کر نکلے گا تو راستے میں جتنے پتھر ہیں جتنے پہاڑ ہیں جتنے درخت ہیں جتنے چاڑ ہیں تمام کی تمام مخلوق اس کے لئے مغفیرت کی دعا کرنا شروع کر دے گی ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں ہمارے گناہوں کی معافی بہت مانگے گا پہاڑ مانگیں گے وہ ہمارے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیس تسمی کو فضل کی نماز کے بعد کتنی منتبہ پڑھے گو روپون سی تسمی سبحان اللہ لازمی و بحمدی سبحان اللہ لازمی و بحمدی سبحان اللہ لازمی و بحمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چھوٹی سی تسمی کو فضل کی نماز کے بعد تین منتبہ پڑھے اسے تین بیماریاں کبھی نہیں لگے گی سب سے پہلی بیمارے کے اسے کبھی پر سمجھتے ہو کور کہتے ہیں جس کو کور کی بیماری اسے زندگی میں نہیں ہوگی کور کی بیماری سمجھتے ہو سفر سفر تاک ہو جاتے ہیں مگر میں سفر سفر تاک ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں کور تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کور کی بیماری اسے زندگی میں کبھی نہیں لگے گی دوسری بیماری فانی جس کو کہتے ہیں لقوہ لقوہ سمجھتے ہو گئی انگریز میں کیا کہتے ہیں اس کو تو وہ لقوے کی بیماری کس میں اوز وزائے ہو جاتا ہے وہ کبھی اس کو لگے گی اور تیسری بیماری ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کبھی نابی نا نہیں ہوگا اندھا نہیں ہوگا اس کی آنکھیں کمزور نہیں ہوگی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی یعنی بڑا بیٹ کی حالت میں آپریشن کروانا پڑتا ہے موڈیوں کا آپریشن اسے نہیں کروانا پڑے گا اور میرے پیارے دوستو میں یہ کہتا ہوں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط تو ہو نہیں سکتی اگر جس کی بینائی کمزور ہو آنکھیں کمزور ہو اور جس کو لوگوین کی بیماری ہو گئی ہو خالص کی بیماری ہو گئی ہو کون کی بیماری ہو گئی ہو اس سے پیڑے وہ دسمی نہیں پڑتا اللہ کا پڑھنے کا احتمام شروع کرتے ہیں اللہ کی نظر سے امید ہے کہ اللہ وہ بیماری اسے تتم کردے گا انشاءاللہ یہ تو ایک رامی ہے یہ حدیث کے بیان کرنے والے ایک رامی اب دوسرے رامی آجاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس اسی تتمیق کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تتمیق اور کسی ہے بھائی کیاد ہو گئی ہو گئی یاد پہ الحمدللہ بہت صحیح ماشاءاللہ بہت سے لوگ نہیں ہوگی دیماغ پاور فول ریکوڈیل کی طرح ہے بہت اچھی باتے ہیں اللہ اور مزید طرف کی نصیف فرماتے ہیں پولویل مردبر ساتھ میں سبحان اللہ علیہ وسلم اتنا چھوٹا سامل ہے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ نہیں بھائی اب دللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں یہی تسبیح کو اگر کوئی جمعہ کی نماز کے پاس سو مرتبہ پڑھے مردبر سو مرتبہ پڑھے اور عورت ہے مستوراتے کو اپنے در میں جہر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سو مرتبہ پڑھے مرد ہے مزید میں آکر جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کتنی مرتبہ پڑھے کونسی نسبی سبحان اللہٰ؛ لہ기heus بھی عمدی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جمعہ کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھے سو مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے خود کے ایک لاکھ گناہ اور معاف فرماتے تھے کتنے ایک لاکھ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے ماں باپ کے اس کے مدھر فادر کے چوبی سلاکھ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس سے بڑا حصہ لے سباب کیا ہو سکتا ہے بھائی اپنے باباپ کو سباب پہنچانے کا ساکتا ہے کہ نہیں کرو گے انشاء اللہ اس لیے باتا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصری فرمایا ہے